موسیقی دوستو ایک ایسے شاعر سے اس وقت آپ کی ملاقات کرائی جائے جو سنجیدہ محفلوں کو کہہ کہہ زار بنانے کا ہنر جانتا ہے پوری اردو دنیا اس کی تعرف کی موتاج نہیں سہارنپور سے ایک ایسا شاعر ہماری ڈائیس پر موجود ہے جسے پوری دنیا عدب برکت ہولٹ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے میں چار مصروں کی روشنی میں انہیں آمادہ سخن دے رہا ہوں کہ غموں سے بھیگ کر لہجہ بھی کچھ پرنم نکلتا ہے ہماری آنکھ کے رستے ہمارا غم نکلتا ہے غموں سے بھیگ کر لہجہ بھی کچھ پرنم نکلتا ہے ہماری آنکھ کے رستے ہمارا غم نکلتا ہے اور خدا کے فضل سے بے گم ملی ہے ڈیڑھ کنٹل کی وہ جب باہوں میں لیتی ہے ہمارا دم نکلتا ہے زوردہ تعلیوں کو کچھ میں استقبال کر دے پرکت ہولٹ صاحب اسمائی نظر صاحب کوئی بات چیت نہیں بہت تھوڑے وقت میں اپنا کام پورا کرتا ہوں جی اتا کیجئے اجازت ہے چال مسل دوئیہ پڑھتا ہوں کہ صبر کرنے کا مجھے کچھ تو سلا دے مولا کیا کہنے بہ صبر کرنے کا مجھے کچھ تو سلا دے مولا میں نے کب تُس سے کہا مرگ کھلا دے مولا کہ صبر کرنے کا مجھے کچھ تو سلا دے مولا میں نے کب تُس سے کہا مرگ کھلا دے مولا اور اتنی مہنگائی میں میں گھر کو چلا ہوں کیسے کم سے کم دال کے ہی ریٹ کرا دے کیا کہنے کم سے کم دال کے ہی ریٹ کرا دے مولا اور چار لائنیں اور قومی جگ جہتی کا مشہرہ ہے قومی جگ جہتی کا کبھی سمیلن ہے تو چار لائنیں اور دیکھ لینا آپ کے دور دور ہر دل سے تاثر کا ٹھکا نہ کر دے دور ہر دل سے تاثر کا ٹھکا نہ کر دے ختم آپس کا تجھے لڑنا لڑانا کر دے ہر ہندو مسلم کو میں بس ایک نظر سے دیکھوں میرے مولا مجھے ایک آنکھ سے کانا کر دے میرے مولا مجھے ایک آنکھ سے کانا کر دے کس سے سنا ہوں کیا میں تمہیں اپنی چان کے کیا کہنے کہ کس سے سنا ہوں کیا میں تمہیں اپنی چان کے میں جھوٹ بولتا ہوں مگر چان چان کے اور پچھر میں میرے ساتھ جو کٹرینہ کیپ ہو سارے ریکارڈ توڑ دو سلمان ساتھ کیا کہنے کیا کہنے ہوں سارے ریکارڈ توڑ دو سلمان خان کے اور چارلائی نے اور کے ناب ہلکی ضروری ہے کیا کہنے ہوں ناب بھاری ضروری ہے ناب ہلکی ضروری ہے ناب بھاری ضروری ہے ناب پنڈی ضروری ہے ناب کاری ضروری ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کہ دور حاضر کا تماشا بھی ہنر لگتا ہے کیا کہنے کیا کہنے دور حاضر کا تماشا بھی ہنر لگتا ہے کتنا آسان تاثب کا سفر لگتا ہے کیا کہنے بھاری ضرور حاضر کا تماشا بھی ہنر لگتا ہے کتنا آسان تاثب کا سفر لگتا ہے اور شیر ہاتھی کا تو کچھ خوف نہیں ہے ہولٹ گائیں پیچھے سے گزر جائے تو ڈر لگتا ہے گائیں پیچھے سے گزر جائے تو ڈر لگتا ہے در لگتا ہے کہ میں رات دن ہی نہیں صبح شام کرتا ہوں کیا کہنے میں رات دن ہی نہیں صبح شام کرتا ہوں ملے جو راہ میں جھپ کر سلام کرتا ہوں اور اٹھا ہے جب سے جنازہ میری جوانی کا میں عورت ہوگا بڑا اہت رام کرتا ہوں کیا کہنے بابا عورت ہوگا بڑا اہت رام کرتا ہوں اور چارلائن اور دیکھتی ہے کہ کل گھر میں چور گھس گئے دیوار توڑ کر کیا کہنے ہیں کہ کل گھر میں چور گھس گئے دیوار توڑ کر لیٹا رہا میں جان کے مو اپنا موڑ کر پھر بھی گئے وہ میری نقسمت کو بھوڑ کر سب کچھ چورا کے لے گئے بیوی کو چھوڑ کر کیا کہنے ہیں بابا 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 سب کچھ چورا کے لے گئے بیوی کو چھوڑ کر کہ کیسے نگاہیں شوق پڑوسن پہ ڈال لوں کیا کہنے ہیں کیسے نگاہیں شوق پڑوسن پہ ڈال لوں ایک تو عذاب گھر میں ایک اور پال لوں کیا کہنے ہیں کیسے نگاہیں شوق پڑوسن پہ ڈال لوں ایک تو عذاب گھر میں ایک اور پال لوں اور گسے میں خود پہ تیل جو میں نے چھڑک لیا کیا کہنے ہیں بیوی نے یہ کہا عجی مارچ نکال لوں شکریہ پڑوسن پہ ڈال لوں پڑوسن پہ ڈال لوں پڑوسن پہ ڈال لوں